اور جی ٹونٹی سمیٹ کے دوران پردھان منطری موڈی اور برٹین کے پردھان منطری ریشی سنک کی گرم جوشی بھری ملاقات بھی چرچہ میں رہی پی اے موڈی نے بھارتی امول کے ریشی سنک سے پہلے ہاتھ ملایا اور پھر بہت پیار سے دونوں نیتہ گلے ملے برٹین کے پردھان منطری بننے کے بعد ریشی سنک کا یہ پہلا بھارت دورہ ہے جس کے لیے سنک بھی کافی پہلے سے اتصائے تھے آخر ریشی سنک کے بھارت دورہ ان کا جو بھارت کا دورہ ہے وہ خاص کیوں ہیں اس ریپورٹ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 برٹین کے ریشی موڈی کے مطر موسیقی 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 بھارت کی بار جی ٹوینٹی سمیٹ کے دوران بھارت کے پردھان منطری ناریندر موڈی اور بریٹش پی ایم ریشی سنک کی ملاقات کی یہ تصفیریں بہت خاص ہیں دو بھارت ونشیوں کی یہ گرم جوشی دونوں نیتاؤں کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے رشتوں کا بھی نیا دھیائے لکھتی نظر آ رہی ہے یہ تصفیریں جی ٹوینٹی سمیلن شروع ہونے کے ٹھیک پہلے کی ہیں جب پی ایم موڈی بھارت منڈپم میں ایک ایک گر ویدیشی مہمانوں کا سواگت کر رہے تھے یوں تو پردھان منطری نے سبھی نیتاؤں کا دل سے سواگت کیا مگر جب بریٹش پردھان منطری رشت سنک کی انڈری ہوئی تو دونوں نیتاؤں کے چہرے کی چمک ہی کچھ اور تھی پی ایم موڈی نے باہیں پھیلا کر رشت سنک کا سواگت کیا اور پھر دونوں بہت پیار سے گلے ملے پی ایم موڈی اور سنک قریب 35 سیکنڈ تک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہے اس دوران دونوں نے خوب ہستے ہوئے باتچیت کی دونوں ہی بار بار ایک دوسرے کے کندے پر ہاتھ پھیرتے اور ہینڈشیک کرتے بھی دکھائی دئیے بریٹش پی ایم کے علاوہ پی ایم موڈی نے اتنا وقت صرف یو ایس پریسیڈنٹ بائیڈن کو ہی دیا تھا دونوں راشتہ دھکشوں کے بیچ کی ایک امجوشی صرف سواگت سماروہ تک ہی سیمت نہیں رہی بلکہ دوی پکشیہ باتچیت کے دوران بھی پی ایم موڈی اور رشید سنک پھر ایک بار اسی انداز میں ملے دونوں نتاؤں نے دوی پکشیہ بارتہ کے دوران کئی اہم اور گمبیر مدوں پر چرچہ کی جس میں ویگیان کے ساتھ وانیج شیطر میں رنیتک ساجداری اور بھارت بریٹین مکت ویہ پار سمجھاتا خاص ہے جس پر دونوں دیشوں میں پسلے ایک سال سے گتی روچ چل رہا ہے مگر اس گمبیر مدے پر چرچہ کے بیچ بھی موڈی اور سنک کے چہروں کی مسکراہت یہ بتا رہی تھی کہ دونوں نیتہ ایک دوست کی طرح بات کر رہے ہیں دراصل رشید سنک جی ٹوئنٹی سمیلین کے ذریعے بھارت آنے کو لے کر کافی وقت سے اتصاہت تھے بھارت آنے سے پہلے انہوں نے بریٹش میڈیا کو دیئے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ بھارت ان کے دل کے بہت قریب ہے اور جب سنک نے دلے پہنچ کر میڈیا سے پہلی بات چیت کی تو بھی ان کی باتیں وہی خوشی بیا کر رہی تھی یہی نہیں رشید سنک نے بھارت آنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر خود کو گورانویت ہندو بتا کر بریٹن میں جاری ساناتن بیوار یا کہیں ہندو مسلم ہنسا پر بھی اپنا پکش صاف کر دیا ہے سنک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساناتن دھن کے پرتی اپنے آستہ کا کھل کر اظہار کیا دراصل یوکے میں قریب دو ملین بھارتی مول کے لوگ ہیں جو کی بریٹن کی کل آبادی کے تین فیصدی سے بھی کم ہیں پھر بھی بریٹش شرکار میں ریکارڈ سنکھا میں بھارتی مول کے سانسد اور منتری ہیں جن میں کافی سنکھا میں سناتن دھر ماننے والے ہندو لوگ ہیں لہٰذا سنک بھی اس مدے کو نظرانداز نہیں کر سکتے بھارت پہنچے رشی سنکھ کے ہاتھ میں کلاوا اور راکھی بھی بندی ہوئی دکھی جسے بریٹن میں سناتن ویروتیوں کو قرارہ جواب مانا جا رہا ہے یہی نہیں سنکھ نے اپنے دلی دورے کے دوران یہاں کے مندر جانے کی اچھا بھی جتائی ہے اس بیچ قبر ہے کہ کل رشی سنکھ دلی کے اکشہ دھاں مندر جا سکتے ہیں دراصل بھارتی مول کے بریٹش می ایم رشی سنکھ پہلے بھی دلی آ چکے ہیں اور اکشتہ مورتی سے ان کی شادی بھی مینگلورو میں ہوئی ہے لہٰذا بھارت کے الگ الگ شہروں سے ان کا جڑاو ظاہر ہے اور تو اور ممکن ہے کہ سنکھ یہاں اپنے بھارتی رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرے جو کی کافی بے سبری سے سنکھ کے بھارت آنے کا انتظار کر رہے تھے دلی میں بھی کافی ریلیشنز ہیں اور چکہ ان کے نانا یہاں لودھیانا میں تھے میری ماں کے برادر تھے تو لودھیانا میں بھی کافی لوگ ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے وقت مانگا ہے ملنے کا؟ کوشش ہے کہ دیکھئے وہ بیزی شیڈول ہے اگر اس میں وقت نکال پاتے ہیں وہ ان کی اچھا ہے کافی لوگوں نے ان سے اچھا جائر کی ہے کہ ہم لوگ مل سکے کہ تو بہت خوشی ہوگی حالانکہ رشی سنک کی بھارت یادرہ محض تین دنوں کی ہے اور اس بیچ انہیں جی ٹوینٹی کی اہم بیٹکوں میں بھی شامل ہونا ہے ساتھی بھارت برٹین سمبندوں پر بھی کافی چرچہ کرنی ہے مگر دلی آنے کے بعد سے سنک اور ان کی پتنی جس طرح اپنے پن کے ساتھ یہاں کے لوگوں سے مل رہے ہیں ان کے ساتھ وقت بیتا رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ برٹین کا پردھان مندری ہوتے ہوئے بھی اس گورانویت ہندو کے دل میں ابھی بھی ایک بھارت بستا ہے پیورو ریپورت زی میڈیا زی میڈیوز